اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہم یہ فورس آن کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر پلیسٹ ان میکنٹک فیل پڑھ رہے تھے بتایا تھا کہ یہ کنڈکٹر یوں کر کے میکنٹک فیل کے اندر رکھا ہوا ہے اس راڈ سے کرنٹ گزر رہا ہے تو میکنٹک فیل بتایا تھا اس راڈ پہ فورس لگائے گا اس فورس کا فارمولہ ہم بنانا چاہتے تھے یہ دو ڈیپینڈینسز ہم نے پڑھ لی تھی کہ فورس جو ہے وہ اس کے کرنٹ کے بھی ڈریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے اور اس کے لیندھ کے بھی ڈریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے یعنی یہ کنڈکٹر کی لیندھ یہ کنڈکٹر جو ریلز کے اوپر آگے پیچھے سلائیڈ کر سکتا ہے اس پر لگنے والی فورس ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کنڈکٹر کی جو لیندھ ہے اس کے بھی یہ فورس ڈریکٹلی پرپورشنل ہوگی تو فورس کرنٹ کے بھی ڈریکٹلی پرپورشنل ہے اور لیندھ آف کنڈکٹر کے بھی ڈریکٹلی پرپورشنل ہے تو تیسری چیز جس پہ فورس ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ہے مگرٹک فیلد یہ بڑی سمپل سا ریلیشن ہے چونکہ یہ فورس مگرٹک فیلد کی وجہ سے ہی لگ رہی ہے تو اس لیے یہ فورس جو ہے یہ مگرٹک فیلد کے بھی ڈریکٹلی پرپورشنل ہوگی ایف جو ہے وہ بی کے ڈریکڈی پرپورشنل ہوگا یعنی جتنا زیادہ میکٹرک فیلڈ ہوگا اتنی زیادہ فورس لگے گی تیسری چیز جو سائنٹس نے ابضرب کی وہ یہ تھا کہ اس کنڈکٹر یہ والا جو کنڈکٹر ہے جس پہ فورس ہم ابضرب کر رہے ہیں یہ بتایا تھا تفصیل سے کہ دو ریلز ہیں اس کے اوپر یہ کنڈکٹر آگے پیچھے سلائیڈ کر سکتا ہے کنڈکٹر سے کرنڈ گزر رہا ہے اور کرنڈ کی وجہ سے کنڈکٹر پر ادھر فورس لگ رہی ہے تو سائنٹس نے مختلف ڈریکشن میں یہ کنڈکٹر رکھا پھر اس پر لگنے والی فورس کو ابضرب کیا تو سائنٹس نے یہ دیکھا کہ جو کنڈکٹر ہے جب کنڈکٹر کو بی کے پیرلل رکھیں ہم تو فورس زیرو ہوتی ہے اور وین کنڈکٹر is placed پرپینڈکولر ٹو بی جب کنڈکٹر میگنٹک فیلڈ بی کے پرپینڈکولر ہو جیسا اس کیس میں یہ کنڈکٹر بی کے پرپینڈکولر ہے کیونکہ کنڈکٹر یوں پڑا ہوا اور میکٹرک فیلڈ اس طرح اپورڈ ہے ان کے درمیان انگل نائنٹی کا ہے تو جب کنڈکٹر میگٹرک فیلڈ کے پرپینڈکولر ہو دین فورس میکسیمم ہوتی ہے تو سائنٹس نے یہ دونوں ریلیشن ابضرب کیے کہ جب کنڈکٹر میگٹرک فیلڈ کے پرلل ہو یعنی کنڈکٹر یعنی راڈ جو اس کیس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں راڈ اور میگٹرک فیلڈ بی کے درمیان انگل زیرو کا ہو پرلل ہو تو فورس زیرو ہوتی ہے اور جب راڈ اور میگٹرک فیلڈ کے درمیان انگل نائنٹی کا ہو تو فورس میکسیمم ہوتی ہے تو اگر ہم راڈ اور میگٹرک فیلڈ کے درمیان انگل کو الفا سے شو کریں تو ان دونوں باتوں کا مطلب یہ ہے کہ فورس سائن الفا کے کیا ہوگی directly proportional ہوگی کیونکہ یہاں الفا 0 کا ہے تو سائن 0 کی value 0 ہوتی ہے فورس 0 ہوگی یہاں الفا 90 کا ہے سائن 90 کی value 1 یا maximum ہوتی ہے تو فورس بھی کیا ہے maximum ہے تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ فورس سائن الفا کے directly proportional ہے تو ان چاروں باتوں کو اگر ہم اکٹھا کریں فورس آئی کے بھی directly proportional ہے L کے بھی B کے بھی اور سائن الفا کے بھی تو ان چاروں باتوں کو اگر ہم کمبائن کر دیں تو یہ پتہ لگے گا کہ فورس directly proportional ہے I کے بھی L کے بھی B کے بھی اور سائن الفا کے بھی اور اگر proportionality کو equality میں convert کریں تو ایک constant یہاں پر K لگے گا یہ equation یوں بن جائے گی یہاں پر constant K لگے گا تو سائنٹس نے observe کیا کہ اس constant کی value 1 ہے جو اس case میں ہر equation میں ہر relation میں constant کی value مختلف ہوتی ہے جیسے newton کا جو law ہے law of gravitation اس میں constant G ہوتا ہے جس کی value 6,5,6,7,10 کی پاور minus 11 newton meter square پر kg سکیر ہوتی ہے اس طرح جو column law ہے اس میں K constant ہے اس کی value 9 into 10 کی 9 ہوتی ہے newton meter square پر coulomb square تو ہر case میں constant کی value مختلف ہوتی ہے experiment سے نکلتی ہے اس case میں scientist نے constant K کی value 1 experimentally معلوم کی تو 1 یہاں رکھیں گے K کی value 1 لکھیں گے تو force کا فارمولا یہ بن جائے گا پھر K کی value اگر ہم 1 لکھیں اس equation میں تو force کا فارمولا یہ بنے گا I L B sin alpha یہ force کی magnitude کا فارمولا ہے I L B sin alpha یہ force کی magnitude کا فارمولا ہے تو conductor جس کی length I L ہو جس میں I current گزر رہا ہو اور magnetic field کے اندر رکھا ہوا ہو تو magnetic field اس پر force لگائے گا اور اس force کی magnitude کا فارمولا یہ بنے گا I L B sin alpha where alpha is the angle between conductor and magnetic field students یہاں سے ہم B کی value magnetic field intensity بھی سے کہہ سکتے ہیں magnetic flux density بھی کہہ سکتے ہیں یا magnetic induction بھی کہہ سکتے ہیں B کے کئی ایک نام ہے B کو magnetic field intensity تو کہتے ہی ہیں ساتھ میں magnetic induction بھی کہہ سکتے ہیں یا magnetic flux density بھی کہتے ہیں سب B کے نام میکٹک feel intensity یا magnetic induction یا magnetic flux density تو B کی value بھی ہم یہاں سے B کی value بھی بنا سکتے ہیں اور اس کی definition بھی کر سکتے ہیں تو student B کی value نکالنے کے لئے یہ factor در جا کے divide کرے گا F over I L sin alpha یہ B کا فارمولا بنے گا F over I L sin alpha تو اس equation میں اگر current 1 ampere کا ہو length of conductor placed in magnetic field 1 meter ہو and conductor is held perpendicular to magnetic field so alpha will be 90 degree alpha 90 degree کا ہو then then یہ values جب ہم یہاں put کریں گے یہ بھی 1 ہے I بھی 1 ہے L بھی 1 ہے alpha کے جگہ 90 لکھیں گے تو sin 90 کی value بھی کیا نکلے گی 1 تو B کس کے ایک و لگا F کے یہاں سے B کی ہم definition کر سکتے ہیں B یا magnetic flux density یا magnetic وہ force ہے B is the force B force کے برابر ہے magnetic field intensity وہ force ہے جو ایک ایسے conductor پہ لگتی ہے جس کی length 1 meter ہو جس میں 1 ampere کا کرنٹ گزر رہا ہو اور جو magnetic field کے ساتھ 90 degree کے angle پہ رکھا ہوا ہو ایک ایسا conductor جس کی length 1 meter ہو جس میں 1 ampere کا کرنٹ گزر رہا ہو اور magnetic field کے ساتھ 90 degree کے angle پہ رکھا ہوا ہو اس پر لگنے والی force B کے یا magnetic flux density کے equal ہو گی magnetic flux density یا magnetic field intensity is the force applied on a conductor of length 1 meter having current 1 ampere placed at right angle to magnetic field right angle کا مطلب 90 angle تو B کا system international unit Tesla ہوتا ہے Tesla کی definition بھی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں B کے system international unit کی definition بھی یہاں سے کی جا سکتی ہے B کا فارمولا بنا F over I L سائن alpha تو اس equation میں اگر وہی parameter پچھلے والے current 1 ampere length 1 meter اور force 1 newton کی لگ رہی ہو یہ پیچھے نہیں تا force 1 newton کی لگ رہی ہو اور alpha کتنا ہو 90 کا تو یہ ساری values ہم یہاں لکھیں گے اس equation میں F کے جگہ 1 لکھیں گے اور I کی value بھی 1 لکھیں گے current جو length بھی 1 meter کی ہے sine alpha sine 90 B کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے سارے 1 ہے تو یہ answer بھی کیا نکلے گا 1 ہو گا اگر ہم unit کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ 1 newton ہے current 1 ampere ہے length 1 meter ہے اور sine 90 alpha کے جگہ 90 لکھیں گے تو sine 90 value 1 آئے گی یہ سارے لکھنے چاہے alpha جو ہے وہ کتنا تھا یہ 90 کا یہ equation میں value put کی ہیں یہ سارے 1 1 ہو تو answer بھی 1 نکلے گا ساتھ B کا unit tesla آئے گا تو ایک ایسا conductor جس کی length 1 meter ہو وہ magnetic field کے ساتھ perpendicular رکھا ہوا ہو اس میں 1 ampere کا current گزر رہا ہو اگر magnetic field اس پہ 1 newton کی force لگائے تو اس magnetic field کی شدت جو ہے وہ 1 tesla ہوگی magnetic field intensity or magnetic flux density will be 1 tesla if conductor of length 1 meter carrying a current of 1 ampere placed at right angle to magnetic field experiences a force of 1 newton یہ tesla کی definition ہے ڈیوی 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 ڈیوی